بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹیلیجنس پلس کریکٹر is the goal of true education this is lecture number 11 of english for second term our today's task is word study of unit number 13 stone soup first question is comprehension ring the word that complete is simili بچے simili آپ کا پتہ ہے نا تشبیح کو کہتے ہیں تو ہم نے simili کو کمپلیٹ کرنے کے لئے word choose کرنا ہے کیا اسے پھر رینگ کرنا ہے as low as a snail as sust جیسے گھونگا as white as a goose as silver sofied جیسے بھوت as round as a barrel as gold جیسے trump as plant as a bet as اندھا جیسے چمکادر as smooth as silk as miline جیسے ریشم as solid as a rock as مضبوط جیسے چٹان as hairy as an app as بالوالا جیسے بندر as clear as day ایسے شفاف جیسے دن second is vocabulary ring the correct word to complete each comparison ہم نے اس تقابل کو یعنی دو چیزوں میں جو کمپیریزن کیا جائے مقابلہ کیا جائے اسے ہم تقابل کہتے ہیں dancing is to feet dance اگر پیروں سے ہوتا ہے as knitting is to تو بنائی یعنی سویٹر کیسے کس سے بنی جاتی ہے hands ہاتھوں سے asleep is to awake سونا جاگنے سے as find is to تو ڈھونڈنا پانا کس سے lose ٹھیک ہے کھونے سے gloves are to hands gloves ہاتھوں سے as socks are to feet تو socks کس کے ساتھ یعنی پیروں میں پہنی جاتی ہیں hurling is to hurling یعنی ہاکی جو ہے وہ پھینکنے سے ہے بھاکی سے ہم بال پھینکتے ہیں as racket is to یہاں پہ آئے گا noise بچوں یہ racket جو ہے نا یہ بلند آواز کوئی ہو نا بہت ہونچی آواز اس کی sense میں استعمال ہوئے ٹھیک ہے یہ کھیلنے والا racket نہیں ہے racket کا ایک اور مطلب جو ہے غیر قانونی عمل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی غیر قانونی کاموں سے بھی racket کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو racket استعمال ہوئے ہے وہ loud sound کے sense میں ہوئے ٹھیک ہے اس لئے noise آئے گا school is to study school پڑھنے کے لیے as office is to work so office کام کرنے کے لیے trunk is to elephant sooned ہاتھی کی as beak is to to chonch کس کی bird کی warm is to coffee coffee گرم as cold is to ice تو تھنڈا کس کے لیے ice cream کے لیے ٹھیک ہے as cold is to ice cream 4 is to 12 as 5 is to اگر 4 بارہ سے ہے یعنی ہم اگر 4 کا table 3 تک پڑھیں گے تو کیا ہے گا 12 answer اسی طرح ہم 5 کا table جو ہے 3 تک پڑھیں گے تو answer ہے گا 15 یہاں پہ آجے گا 15 ٹھیک ہے 4 is to 12 as 5 is to 15 c part is word structure add a second syllable to make a word ہم نے اس کا دوسرا syllable یعنی دوسرا ہچہ لکھنا ہے لفظ بنانے کے لیے پہلا انہوں نے کیا ہے speaker feather cushion perish garden pillow bracelet necklace necklace heck hooker glacier little deep part ٹپ کٹ کر دیں اور یہ جو ہے وہ ٹیزر ٹائم use the alphabet to answer the questions ہم نے alphabet کو یہ a to z لکھے ہیں انہیں استعمال کر کے question کے answer دینے ہیں first ہے how many letters are there between the third and fourth vowels third اور fourth vowels کے بیچ میں کتنے لفظ ہیں first vowel ہمارا ہے a second e i third ٹھیک ہے i اور ہم نے o کے درمیان میں دیکھنا ہے کتنے ہوئے j k l m n five یہاں پہ ہم نے five لکھا which letter is the same distance from g and from s g اور s کے درمیان میں ایک جیسے فاصلے پہ کون سا لفظ ہے یہ دیکھو بیٹا یہ g ہے یہ s ہے اب ہم نے ادھر سے ایک لفظ نکالنا ہے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ادھر سے گئے آر کیو پی او این ٹھیک ہے ادھر سے بھی 5 ورڈ ہو گئے ختم ادھر سے بھی 5 ورڈ سینٹر میں کون سا بچا جو دونوں سے ایک جتنے فاصلے پہ ایم ہم نے یہاں پہ ایم لکھا if the alphabet was reversed اگر ہم alphabet کو الٹا پڑھیں گے what would be the fifth letter تو پانچواں لیٹر کون سا ہوگا یہ دیکھو اگر ہم الٹی جیسے گنتی الٹی پڑھتے ہیں ویسے اگر ای بی سی الٹی پڑھیں گے تو z y w x w تو کون سا آیا 5 ورڈ وی ٹھیک ہے z y x w اور 5 ورڈ وی ہم نے یہاں پہ وی لکھ دیا اس کے بعد ہے if every fifth letter was deleted what vowels would go اگر ہم ہر پانچواں لفظ اس میں سے delete کر دیں گے ختم کر دیں گے تو delete ہونے والوں میں سے کون سے vowels جائیں گے a b c d e e چلا گیا f g a ch i j اس میں آئی نہیں گیا k l m n o اس میں کیا ہوا o چلا گیا پھر p q r s t u v w x y پھر z y رہ گیا اس میں سے صرف کون سے دو لفظ delete کرنے میں اڑے vowels اڑے e اور o یہاں پہ e اور o آ گیا ٹھیک ہے what is the second last vowel second last vowel کون سے last vowel ہمارا u ہے تو second last کون سا ہوا o ہم نے یہاں پہ o لکھا اس کا second part ہے spot the error ہم نے غلطیوں کو spot کرنا ہے underline the wrong words in each sentence ہم نے ہر لائن میں سے غلط لفظ کو underline کرنا ہے the farmer milk the bull everyday بچوں bull کا تو نہیں نا milk نکالا جاتا وہ تو cow کا نکالا جاتا کیونکہ bull تو male ہے the cat barked at the dog cat تو نہیں نا کتے پہ بھونکتی بلکہ کتہ جو ہے وہ بلی پہ بھونکتا ہے تو یہاں پہ cat کی جگہ dog آنا تھا اور یہاں پہ dog کی جگہ cat آنا تھا she wore a red jumper in the black and white picture black and white picture جو ہوتی ہے اس میں تو صرف دو ہی رنگ ہوتے black اور white تو اس میں red تو نہیں نا نظر آئے اس لئے یہاں پہ wrong word کہ ہے red بچوں یہ آپ نے book work کرنے ہیں اچھی طرح سے learn کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کی books بھی انشاءاللہ اللہ چیک ہوں گی اوکے اللہ حافظ